السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم انتظار کی گھڑیاں ہوئیں ختم آج ہم پیش کرنے جا رہی ہیں پنچھی کی ایک کے بعد ایک کم از کم چار میگا اپیسوڈ لہٰذا ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھئے کہ پنچھی کس موڑ پر ہے آگے پڑھنے سے پہلے میں ناول پنچھی کی گزشتہ ایک ساتھ کا ریویو پیش کروں گے شارع خاتون کو فائٹر پائلٹ بننے کا شوق تھا وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ذہین بھی تھی اور فائٹر پائلٹ بننے کے لیے آنے والی تمام رکاوٹیں اور تمام ایسے مسائل جو ان کی خواہش کی تکمیل میں ہائل ہو رہے تھے ان کو دور کر دیا اور انہیں عبور کرتے ہوئے آخر کار فائٹر پائلٹ بن ہی گئی ہم نے گزشتہ قسط میں بتایا تھا کہ وہ شارعہ یعنی شارعہ اپنی پہلی اڑان کی طرف گامزن ہے اور اس دوران جو حادثہ پیش آیا دیکھتی ہیں کہ اس حادثے میں شارعہ زندہ رہ پاتی ہیں یا نہیں اور تو چلیے ہم آپ کی آپ کے تجسس اور آپ کے انتظار کو مزید انتظار نہیں کرواتے ہیں لہٰذا آئیے سنتے ہیں نوول پنچی زہرہ آئیشہ کی کاوش آگے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے یہ نوول ابھی تک نہیں سنا تو برائے مہربانی گزشتہ ایک ساتھ ضرور سنیئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ جی تو سنیئے قسط نمبر دس شاریہ کو ایک پہاڑ در آیا مگر وہ مسکرہ دی میں اکیڈمی تباہ کر کے ہی رہوں گا وہ سمجھ گیا کہ شاریہ اسے چکر دے کر ویران پہاڑوں میں لے آئی ہے اس نے اب شاریہ سے زبردستی ہینڈل مڑوا دیا شاریہ نے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنے خواب کی تعبیر کو پا لیا یعنی اس نے پوری قوت سے چہاز کا ہینڈل اوپر کھینجا اور اس کے ساتھ ہی چہاز اپنی پوری قوت سے نیچے کی جانب گامزن تھا بیازت کے دماغ کے آخری کونے میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ شاریہ خاتون جس کو اس نے اپنا حدف صرف اس لیے چنا تھا کہ وہ ہی اپنے پوری ٹریننگ میں کافی بے وقوف ثابت ہوئی تھی مگر بیازت بولا بلکہ بھولا بیازت تو یہ بھولا ہوا تھا کہ وہ بہادر بھی تھی مگر اب اس کے اس جاننے تک دیر ہو چکی تھی سر آفیسر شاریہ کا جہاز پھر سے شو ہو رہا ہے مگر اب وہ شہر سے نکل چکا ہے اور بارڈر کے قریب پہاڑوں کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے کنٹرول روم نے تازہ ترین معلومات کمانڈر صاحب تک پہنچا دی اب شاریہ کے جہاز کو ہائی جیک ہوئے پورے بیس منٹ ہو چکے تھے اور تمام کی تمام آثارٹی ہل کر رہ چکی تھی اور اوپر سے بہادر شاریہ خاتون نے اس دشمن کے ناپاک عزائم کو نہ صرف مٹی میں ملا دیا بلکہ اس کا مقصد مکمل طور پر ناکام ملا دیا اور تمام لوگ آگاہ ہو چکے تھے کہ دشمن کیا چاہتا تھا صدیق صدیق وہ دیکھو جہاز کتنے تیزی سے نیچے آ رہا ہے اختر نے صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ دونوں تیزی سے گاؤں کی طرف بھاگ رہے تھے دونوں نے اپنے اپنے سر گھٹنوں میں دے دیئے اور اب وہ پہاڑ سے کافی دور جھاڑی میں گر گئے کیونکہ جہاز پہاڑی سے ٹکرا گیا تھا زور دار دھماکہ اور زلزلہ آیا ہو اوپر سے ہر طرف آگ صرف پلک چپک نے کسی دیر میں لگ گئی ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس کے دو چشم دید گوا چرواہے تھے صدیق اور اختر وہ بھی اگر پہاڑ کے اوپر چڑھ چکے ہوتے تو اب اس ظالم آگ میں بھن چکے ہو تم ٹھیک ہو صدیق نے اختر کے سر سے خون آتے دیکھ کر کہا کیونکہ جہاز کے گرنے کی جگہ سے کافی دور ہونے کے باوجود اسے ایک ٹکڑا سر پر لگا مگر لگا کافی زور سے تھا چلو میں بکریوں کو گھیر لیتا ہوں پھر گھر چلتے ہیں ان کی بکریوں مکمل طور پر بھج چکی تھی وہ میٹرک کے طالب ان تھے جانے اب ان کی راتوں کی نیند اور نیند کی ملکہ ان کو ان کے میٹھے میٹھے سپنے چھین کر خوف اور ڈر دے دے گی یا کبھی قرار بھی پائیں گے وہ کیونکہ وہ میٹرک کے طالب علم تو ضرور تھے مگر بچے ہی تھے جو ابھی خواہ پننہ سیکھ رہے تھے اور واقع کے چشم دید گواہ ہونے کی صورت میں شاید انہیں شارعہ کی تھوڑی سی بہادر دے دیں ہاں شاید مگر ان کے احساسات تو کوئی نہیں جان سکتا تھا سوائے ان کے جنہوں نے خود آگ کے دریاء اور دھماکوں کی گونجیں سنی ہوں یا یاد یاد رہیں کہ وہ صرف بچے تھے جو بلکل وہاں اکیلے تھے وہ سنبھل بھی جائیں گے لیکن در ہمیشہ یاد رہے گا پوری اکیڈمی اور ہیڈ گوٹر والے جان چکے تھے کہ شارعہ کو کس طرح کے حالات سے دو چار ہونا پڑے صرف سکندر مرزا کو ہی معلوم تھا اس کا فیصلہ کیا ہوگا وہ صرف وہ ہی جان سکتے تھے اختر کے مرہم پٹی کر دی گئی تھی باقی گاؤں والوں نے بھی جہاز کو پہاڑ سے ٹکراتے دیکھا تھا مگر جس قدر نزدیک سے صدیق اور اختر نے دیکھا وہ تو اس وقت اور کوئی نہ دیکھ سکا تھا شارعہ ان چرواہوں کے گھر والے ان کے زندہ آنے پر خوش تھے اب تو مزید چار پانچ تیارے بھی آ چکے تھے مگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہی ہیلی کوپٹر اور بہت سے لوگ گاریوں میں آ رہے تھے میڈیا والے بریکنگ نیوز دینے کے چکر میں ایک دوسرے پر سب قتلے جانا جا رہے غیر ترہ ترہ کے سوالات کر رہے تھے کیونکہ وہ بھول چکے تھے وہ بچے ہیں ہاں مگر انہیں معلوم تھا تو صرف یہ ہی کہ وہ چشم دید گواہ ہیں بھلا کوئی بچہ کیسے بیان کرے گا بار بار قیامت کا ذکر اپنی ہلناکیوں سے آنکھوں کا چین چُرہ لیتا ہے لیکن اس کی کسے پروا تھی ارے ایمن تم کا بھائی سلام کرتے ہوئے اچلال بولا کیوں تمہیں کوئی اطراز ہے میرا گھر ہے جب چاہوں گی دباؤں گی ایمن نے مکال کے پاس پڑا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر لیا ہاں ہاں میری جان غصہ نہ کرو اور اجلال کہ تم کیا ہر وقت میری بچیوں کے پیچھے بڑے رہے رہتے ہو امیر امیر چاہ مکال بھائی بھائی کیسے کیسے گالیاں دوں گی وہ تو بس دل بہل آنے کے لیے تمہیں ٹوکتی ہوں میری چان جانے کیوں حد شارعہ کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے امی کا دل بے چین تھا یا آخر چین کھوکر مزید کے لیے تیاری کر رہا تھا سر انفرمیشن ملی ہے کہ آفیسر شارعہ خاتون کا جہاز بورڈر کے قریب پہاڑ سے ٹکرا کر کریش ہو چکا ہے ہماری امدادی ٹیمی اور ہیلیکاپٹر روانہ ہو چکے ہیں یہ خبر سر سکندر مرزا کو ہلا کر رکھ گئی کیونکہ وہ ابھی شارعہ کا ہی انتظار کر رہے تھے جس نے آج فلائی کی واپسی پر ان سے اپنا پہلا گولے داغنے کا ایکسپریشن ڈسکس کرنا تھا وہ لڑ کھڑا گئی اب ان کے ذہن میں شارعہ کی ایک فلم چل رہی تھی اور اس کا ایک جملہ ان کے ذہن میں بار بار گونج رہا تھا جو اس نے اپنے بازو والے واقع کے بعد ٹریننگ کرتے ہوئے سر کے اس سوال کی جواب میں کہا تھا شارعہ خاتون کیا آپ مزید ریسٹ کریں گی کیونکہ ابھی تو آپ کے بازو کا درد کم نہ ہوا ہوگا سر نے اس کی پیلی رنگت دیکھ کر کہا تھا سر یہ میدان کا درد ہے میدان میں ہی جائے گا شارعہ کا حوصلہ اس وقت بھی بہت بلند تھا واقعی وہ شہزادی اس وقت میدان کی کھلاری تھی اور میدان کا مسئلہ اس نے میدان میں حل کیا تھا اب وہ خلا کی کھلاری تھی اور خلا کا مسئلہ اس نے خلا میں ہی حل کر لیا تھا بریکنگ نیوز آفیسر فائٹر پائلٹ شارعہ خاتون جو تربیتی تیارہ اڑا رہی تھی بارڈر کے قریب پہاڑ سے ان کا جہاز ٹکرا گیا ہے تیارہ حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آسکی فرید والیم بن کر کے ٹی وی دیکھ رہا تھا اس خبر سے جو ابھی ٹی وی سکرین کی پٹی پر چل رہی تھی اس کا ماتھا پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا وہ چینل بدل رہا تھا اب اس نے آواز بھی کھول دی شارعہ کی تصویر ٹی وی سکرین پر جگ مگا رہی تھی وردی میں ملبوس شارعہ کو وہ پہچان گیا تھا بریکنگ نیوز پاکستان کی ایک اور بہادر بیٹی نے اپنی جان وطن پر قربان کر دی فائٹر پائرٹ شارعہ خاتون کا جہاز بورڈر کے قریب پہاڑی پر کریش ہوا تھا شہید کا تعلق اسلام آباد کے نواہی علاقے سے چلا چلا کر خبر پڑ رہی تھی یہ خبر تھی یا پہاڑ جو سب گھر والوں پر آگرہ اجلال نے فوراں بڑھ کر امی کو تھاما اور مکال نے دادی کو دونوں ہی گرنے سے بچیں امی کا تو عجیب حال تھا بس مسلسل یہ ہی کہہ رہی تھی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہائے میرے بچی دادی کا تو مانو سانس نہیں آ رہا تھا اجلال اور مکال نے سب کو سنبھالا فرید اور ایمن دو بت بنے بیٹھے تھے سکتے کی حالت میں یوں تھے جیسے ابھی ابھی مسور نے دو بت تراش رکھی جو پلک جھپک نام بھول گئے تھے اور فرید اب چینل بدل بدل کر یقین کر رہا تھا شاید یہ خبر چھوٹی ہو کوئی تو سچ بول رہا ہوگا مگر شارعہ نے شاید درست ہی کہا تھا کوئی بھی بڑی یا بری خبر آنے کی دیر ہوتی ہے سارے چینل ایک دوسرے کی دیکھی یک دم ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ خبر ہم سر سے پہلے آپ کو دینے کی روایت قائم رکھتے ہوئے بتا رہے ہیں اجلال پر ساری ذمہ داری تھی وہی سب کو سنبھال رہا تھا اور ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا انشاءاللہ شارعہ تو صرف اور صرف ایک شئے ہی بچتی ہے اور وہ ملبا ہے ارمان صاحب ارمان صاحب شارعہ کا پلین کریش ہو گیا ہے سر سکندر مرزا نے رندی ہوئی آواز میں کہا شارعہ کیسی ہے وہ بول نہ پا رہے تھے ہائٹر پائلٹ آفیسر شارعہ خاتون اب سے شہید ہیں سر سکندر مرزا نے شہید پر زور دیتے ہوئے کہا کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارمان صاحب کے ہاتھ سے فون گر گیا ابو جی آپ کو پتہ چلا ہے اجلال نے ابو سے بات کی ہاں بیٹا بس جو اللہ کی رضا وہ رو رہے تھے گھر میں سب کو پتہ ہے وہ بولے جی امی تو رو رو کر پاگل ہو گئے ہیں دادی تو صبر کر ہی نہیں پا رہی فرید اور ایمن سکتے میں ہیں اب بھی تک مکال بھی نہیں آیا سب ہائی ہائی جیک ہوا ہے اور آخری گفتگو بیازت کو لان تان مل رہی تھی ذکر اس کا بھی شارعہ جتنا ہی ہو رہا تھا مگر موسیٰ اور فیرون کے ذکر والا فرق بھی تھا آپ بہت 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 والدین ہیں کیونکہ آپ کی بیٹی بہت 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 شہید کے والدین ہیں آپ آپ کو تو تکلیف دی مگر اس قوم پر بہت بڑا احسان کر گئی اور اس کا فرض کس قدر بھاری اور بڑا ہے اور اس کا قرض کس قدر بھاری اور بڑا ہے ارمان صاحب ایک فوجی ہونے کے حصیت سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں سرسکندر برزا اپنے بیوی کے ساتھ تذیعت کے لئے آئے تھے پورا خاندان آیا ہوا تھا بلکہ لوگ مسلسل آ جا رہے تھے ہر کوئی شہید کی بہادری پر خود کو اس کے ساتھ رشتہ دار ہونے پر نازم ایک ماں کے دل کو قرار آ جائے یہ ناممکن ہے امی کا دل بس پھٹ رہا تھا سکون تو لٹ چکا تھا بس صرف شارعہ تھی جس نے دل آنکھوں اور روح میں بسیرہ کر رکھا تھا وہ بس چپ تھی ان کی آنکھوں سے آنسو روان تھے ایمن اب مکال سے شارعہ کی باتیں پوچھ رہی تھی جو آخری مرتبہ شادی میں ہوئی تھی خاص طور پر جب اس نے مکال کی تصویر دیکھ کر کہا تھا ارے یہ تو بالکل مسٹر بین ہے وہ اس کی باتیں کرتے ہوئے مسکرہ دیتی مکال صرف اسے تسلیعہ ہی دے سکتا تھا شان خدا کے لئے خود کو کنٹرول کرو علی اسے زبردستی پکڑ رکھا تھا علی نے اسے زبردستی پکڑ رکھا تھا میں اس کے جگہ کیوں نہیں مر گیا یہ سب میرے ہی غلطی ہے میں نے جب اس بیازت کو دیکھا تھا تو مجھے اس کی معلومات حاصل کرنا چاہئے تھی اس اس کی حفاظت نہ کر سکا اب مجھے پتا چلا ہے وہ کیوں بار بار موت کا ذکر کرتی تھی وہ مجھے اس سب کے لئے تیار کر رہی تھی بس میں ہی بے وکوف تھا میں کیوں زندہ ہوں وہ اب پھر زور زور سے اپنا سر دیوار سے ٹکرا رہا تھا سونل اور علی اپنا اپنا غم بھول کر صرف اور صرف شان کو کنٹرول کر رہے تھے